اسلام علیکم ہیلو ایوری وان آج ہی سب کا دل تھا برگر کھانے پہ دیل کی فین دیل کے ساتھ اور ساروں نے پرگرامنا آیا کہ چلے چل کے کھاتے ہیں کواب پیرڈائز پہ جی وہ لے کا ویتا میں ہے غوانی ہے تو لیکن ان کے برگر بڑے میں شہور ہیں بیف کے برگر ہوتے ہیں ان کے تو چپل کواب بھی ہوتے ہیں بیف کی ان کے تو بہت پاپولر ہے وہ لیکن چکن کے بھی ہوتے ہیں چکن تھوڑا سے اگر آپ نے بنوانے ہو کواب برگر تو وہ تھوڑا سے ایکسٹرا ہے اماؤنٹ ان کی لیکن بہت ہیبی بھی ہوتے ہیں بہت بڑے سائز کی بھی ہوتے ہیں تو بہت مزدار ہوتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں جی کباب پیرڈائز لیک اویتہ جی یہ اب ہم روٹ ٹو ایٹی پہ چلنے کے لئے ہیں ٹو ایٹی سے جیسے ہی ایٹی شروع ہوتا ہے تو اس کے تقریباً ایٹی کا پہلا سٹاپ ایکزٹ ہے شاید لیک اویتہ وہاں پہ یہ کباب پیرڈائز ہے کیونکہ اگوانی ریسٹورن آپ کو بتایا تھا تو بڑا خوبصورت علاقہ بھی ہے انجوائے بھی کہتا ہے بندہ ڈرائی تو یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں لے کر بہتا تو لوکل روڈ پہ آپ جا رہے ہیں شہر کے اندر سے تو اب قریب ہی ہے تقریباً وہ تھوڑا سا آگے جا کے آنے والا ہے ریسٹورنٹ تو آپ بھی انجوائے کریں گے ہم تو کھائیں گے تو آپ دیکھے تو آپ کبھی موقع ملے تو ضرور آئیے گئے گئے یہاں پہ اور انجوائے کیجئے گا موسم بھی بڑا اچھا تھا سورج نکلا ہوا تھا تو کافی مزدار موسم تھا تو گرمیوں میں یہاں پہ جو گرمی ہے وہ پڑتی تو ہے لیکن اتنی نہیں شدید ہوتی کتنی کہ پاکستان میں ہوتی ہے تو بس اب ہم یہ تقریباً ایکزر لینے والے ہیں جی تو یہ تقریباً تقریباً پہنچ گئے ہیں ہم جی ان کے پاس ریسٹورنٹ کے قریبی تو یہ یہاں کی عبادی آپ کو دکھا رہے ہیں جی دائیں بھائیں یہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں خود اور میں نے کہا چلو ہم بھی ڈرائیونگ کریں عرصہ ہو گیا ڈرائیونگ نہیں کی تھی تو انجوائے کر رہے ہیں جیپ کی ڈرائیونگ تو سورج بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا تو مدد میں ہے اتنا تیز نہیں ہے تو یہ اب ہم جو ہے جی لوکل روٹ پہ آگئے ہیں جو ہوتل کا ریسٹورنٹ کا روڈ ہے اس کی اوپر آگئے ہیں ہم جی تو بس پہنچنے والے ہیں تھوڑا سا انتظار اور جی یہ تقریبا ہم بلکل یہ عبادی یہ ریسٹورنٹ کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں یہ یہاں کا بزار ہے لے کا ویتا کا تو اب تقریبا ہم یہ پہنچنے والے ہیں جی یہ کوا پیرڈائز کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اب پارکنگ میں گاڑی پار کریں گے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ کوا پیرڈائز ہے جی ہم پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جی کوا پیرڈائز ہم پہنچ گئے ہیں جی ہم پہنچ گئے ہیں جی اور یہ ٹیبل پہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو وہ ہے مینیو آگے ہیں عدیل صاحب مینیو دیکھ رہے ہیں سارے آپ نے اپنے پسند کے دیکھ رہے ہیں تو دو دو شاید بندے تھے جو بیپ کھانے والے تھے اور تین بندے جو تھے چکن کھانے والے تو بچے خیر آپنا وہ الادہ انجوائے کر رہے تھے ہاں جی یہ جی شایان صاحب جو ہیں وہ اپنے میں اس کینڈی پہ لگے ہوئے ہیں ایک کینڈی پہ ایک کینڈی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑے سے چاکلیٹ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچوں سا چھوٹا سا ٹوائز ہوتا ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں امی آپ نے کہا کھانے سباری کینڈی پہ لگے ایک رہگولر کرالیں گے کہ امی کیلئے امی آپ بفلو والے کھا لیں گے پر وائٹ ساس اور ہوت ساس جلی اور فرینچ فائز بی 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 یہ چکن نگٹ سے یہ بھی ہم نے ٹرائی کیے ایسے اچھے مزیدار تھے اور یہ جی کوکا کولا نے نئی جو ہے زیرو شگر کے نام سے نکالی ہے تو فرس ٹائم ٹیسٹ کی تھی کافی مزے کی تھی کوئی خاص فرق نہیں تھا ریگولر کوک میں اور اس میں اب پدنی کیلوریز کا کیا حساب کتاب ہے اس کے مطلق نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ اس کا اچھا تھا ایک جو ہوتی ہے اپنا ٹائٹ کوک وہ سے تو بہت ہی اچھا ہے اس کا ذائقہ تھا اور یہ ہے جی ساری سب قسم کی سانسز یہ سبت چٹنی بھی ہے میٹی چٹنی بھی ہے کیچپ بھی ہے یہ جی ہمارے آرڈر آگئے ہیں تو یہ اس طرح سات برگر اور سات چپس دیتے ہیں جی چپس میں مائنیز اور کیچپ وغیرہ ڈالا ہوتا ہے یہ میرے والا سمپل ہے بغیر مائنیز اور اس کے یہ چکن والا ہے اور یہ بیف والا ہے دیل کا ہے تو اس میں یہ ذرا تھوڑا سا کالا اندر سے نظر آ رہا ہوگا کہ بیف ہے اس میں تو کچھ بیف تھے دو اور بکایا چکن کے تھے تو ہیوی بوت تھا جی اور کیونکہ آپ چپس کھائیں تو برگر نہیں کہا سکتے برگر کھا لیں تھے جیپس نہیں کھا سکتے خوب سہر ہو کر کھایا جی جی تھے کھا سکتے تھے کوئی چیزیں بچ کی وہ ساتھ لیں کیا ساتا ریسٹورنٹ پھر پسند آیا ہے پسند آیا ہے اچھا کیا نام تھا اس کا پیرڈائز کواب کواب پیرڈائز ہے بیٹھو 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 یار یہ کیسے بیٹھ رہے ہو کیسے بیٹھو کیسے بیٹھو کیسے بیٹھو بیٹھو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو یہ تا جی کواب پیرڈائز لے کھویتا اور کھانا مزدار کا جی برگر بہت ہیوی تھا کھایا نہیں گیا سات چپس تھے وہ تو بچی کے سارے تو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا کبھی چانس ملے نیو جرزی یو ایس اے میں تو ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تینکیو جی اللہ حافظ جی اب ہم پھر واپس روٹ ٹو ایٹی پہ ہیں جی نورت پہ اور گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کافی مزا آیا تو آپ اسے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی